جو چار اضافی حلقے جو کریئٹ ہوئے تیرے وی ترمیم کے بعد اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ویلی کا یہ حق بنتا ہے دور دفتادہ وہ علاقہ ہے تین اطراف سے بارڈر نے گرا ہوا ہے پس ماندہ ہے ہر مشکل وہاں کے لوگ سہرے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق بنتا تھا کہ ایک حلقہ ان کو ملنا چاہیے ہم پورا اتمنان تھامے کہ ہمارے لئے یہ اضافی انتخابی حلقہ وہاں دیا جائے گا تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ فیلیر الیکشن کمیشن کا ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی اس نائنصافی کے خلاف جس طرح ہم سلسل دو سال سے جدہیت کر رہے ہیں آج ہم نے یونانی مسئلہ اپنی آواز کو بلند کیا اور ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس چیز کے نظر ثانی کی جائے اور ہم درخواست کریں گے آنرامل پائیم میرسٹر راجہ فاروق ایدر صاحب سے وہ ان چیزوں کو دیکھیں اور انصاف اور میرٹ کی بنا پر حویلی کے لوگوں کو اضافی انتخابی حلقہ دیں تاکہ وہاں بیچینی کا خاتمہ ہو سکے اور اس چیز کا وہ نوٹس لیں اس بات کا اور اس لیے ہم سب آج مل کے یہ آواز ہم آوازیں سارے کہ اس رائٹ کے لیے ہم جدوجید کریں گے ہم نے اعادہ کیا اس بات کا کہ ہم جو فورم اویلیبیل ہاں جائیں گے ہمیں آئینی اور قانونی جنگ بھی اس لیے لڑنی پڑی ہم ہر وہ اس فورم پہ جانے کے اتیار ہیں اور حویلی کے لوگوں کو حق دلوانے کے لیے ہر دروازے پر دستک دینے کے لیے ہم سب متحد اور متفق ہو کے آج اس آواز کو بلند کر رہے ہیں ہماری یہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو ہم ازاد کشمیر کے کورس کے اندر جا کے دروازہ کرکٹائیں گے ہم پیچھے نہیں اٹیں گے ہم انصاف کے لیے قانونی راستہ ضرور اختیار کریں گے اور ہمیں یقین ہے ہم سب کو یہ یقین ہے کہ ہمیں اپنا حق مل جائے گا ہمیں تحریکی ازادی کشمیر کے اس نازق موڑ پہ جس جگہ بارڈر لائن کے اوپر یہ ایریا ہے اس کے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے پیچھے نہیں رکھا جا سہتا کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سیاسی بنیادوں پر بیٹھ کر حلقہ جات کو تقسیم کریں اور لوگوں کی مشکلات کو پسے پشٹ ڈال دیں اس کے لیے ہم کورس میں جانا پڑا تو کورس میں بھی ضرور جائیں گے وہ اپشن ہمارے پاس اوپن ہے اور وہ ہم اس کو اختیار ضرور کریں گے